جو بھی میرا بھائی جو بھی میرا دوست سکریپ کا کام کرنا چاہتا ہے وہ بے فکر ہو کر کسی بھی جگہ بیٹھ جائے کسی بھی جگہ بغیر دکان کے دکان پر اس کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ پچاس روپے کی چیزیں لیں گے تو وہ آپ کی پچپن روپے کی یا ساٹھ روپے کی بکے گی وہ پنتالیس روپے کی نہیں بکے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اگر کسی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے یا کسی کے پاتن ہاں پر کام کرتا ہے وہ صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کام کرتا ہے اس کام میں آگے صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک مزدوری سمجھ کے کام کریں اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اللہ اس کا فال نہ دے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دن دھوگنی راج چوگنی ترقی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منشا طاہر دوستو جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف بزنس مین پرسنیلٹی سے ملاتے رہتے ہیں آج کی جو ہماری بزنس پرسنیلٹی ہے انہوں نے جوب بھی کی جوب کے بعد انہوں نے بزنس کیا اور بزنس کس چیز کا کیا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سکرائب کا بزنس کیا اور الحمدللہ یہ آج یہاں کی سکرائب یونین کے جنرل سیگریٹی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا صحافت کے ساتھ بھی تعلق ہے اور وہاں پر یہ اپنی صحافتی جو سرگرمیاں ہیں وہ ان کو عروج پر کیے ہوئے ہیں آج میرے ساتھ یہ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ بزنس کب سٹارٹ کیا اور جوب کو چھوڑ کر بزنس کی طرف کیوں آئے اور اگر کسی دوست نے یہ بزنس کرنا ہو تو یہ بزنس کیسا ہے اور کتنے سرمایے سے وہ انسان جو یہ بزنس کر سکتا ہے یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ایک بزنس پرسنیلٹی ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کا یہ کام کیسا ہے اور یہ کام کب انہوں نے سٹارٹ کیا یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے تو میں آپ کو ملاتا ہوں ایک بزنس پرسنیلٹی سے جی بھائی سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیں اور بتائیں کہ آپ نے یہ بزنس کب سٹارٹ کیا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پہلے جوب کرتے تھے جوب سے بزنس کی طرف آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ سکریپ یونین ہے اس کے جنرل سیگریٹری بھی ہیں جی منشاہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ میرے پاس اپنا تیمتی وقت نکال کر میرے پاس آئے اور میرا انٹریو کیا میرا نام علیہ سگر ہے میں نے انیس سو چرانویں میٹو کی دو زار ایک میں میں فرنٹیر کور میں جا کے پڑتی ہو گیا بلوچستہ آرمی میں آرمی میں ناشاءاللہ تو سر مجھے نا وہ نوکری جوب اور پسند نہیں آئی تو میں اس کو چھوڑ کر واپس آ گیا تو جب میں چھوڑ کر واپس آیا تو میرے گھار والوں نے میرے دوستوں نے میرے عزیزوں نے مجھ سے کہا کہ تم ایک دن بھوکھے مرو گے تم نے اپنے روزگار کو لات ماری ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں یار لیکن مجھے یہ نوکری پسند نہیں آئے اس لیے میں چھوڑ کے آ گیا ہوں تو آپ نے نوکری چھوڑ کر دوسری نوکری تلاش کرنے شروع کی یا اپنا یہ بزنس سٹارٹ کر لیا نہیں سر میں نے نوکری چھوڑ کر دوسری نوکری تلاش کرنے کی کوششیں نہیں کی میں چھوڑے موٹے کام کرتا رہا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا کیا کیا کام کیا آپ نے اس کے دورانے میں رکھشاہ بھی سلاتا رہا بس پہ حلپری بھی کرتا رہا کنڈکٹری بھی کرتا رہا مزدوری بھی کرتا رہا مستری راج کا کام بھی کیا ماشاءاللہ تو جب دوہزار گیارہ میں میں نے یہ کام سٹارٹ کیا اس وقت میں راج مستری کا کام کرتا تھا یعنی آپ یعنی محسن کا کام کرتے تھے یہ بلڈن کنسٹرکشن کا کام آپ کرتے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا میں نے وہ چھوڑ دیا جی تو میرے پائی یہ سکرائب کا کام کرتے تھے تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا صحیح فارق ہوتا تھا میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا تو میرے پائیوں نے ایک دن میری والدہ سے شکیت کی کہ یہ فارق پھرتا رہتا ہے اس کو کہہ دیں کہ یہ ہماری دکان پر نہ آیا کرے اچھا تو میں جب شام کو گھر گیا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اپنا کام کیا کرو ان کے پاس نہ جایا کرو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں میں ان کا کون سا کوئی پیسہ ضائع کرتا ہوں میں تو ویسے جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو خیر میں ایک دو دن نہ گیا دوسرے تیسرے دن پھر میں چلا گیا تو آپ کے ذہن میں اس بزنس کا آئیڈیا جو ہے کیونکہ آپ کے بائی کرتے تھے وہاں سے آیا اور آپ نے کب سٹارٹ کے گیا یہ اور کتنے سرمایے سے کیا یہ میں نے دوزار گیارہ میں شروع کیا میرے پاس پیسے نہیں تھی اچھا تو میرے دوز تھا شگرد تھا اس کو میں نے رکشہ چلانا سکھایا تھا ایک دن میں اس کے پاس گیا میں نے کہا یار مجھے تھوڑے سے پیسے دے دوں میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے اس نے کہا استاذ جی میرے پاس تقریباً چالی سے پچاس آر رپے ہیں وہ آپ لے لیں اگر کم پڑھ جائیں تو میں آپ کو اور دے دوں گا اس سے آپ کا کام چل جائے گا میں نے کہا یار میرا کام بہت اچھے طریقے سے چل جائے گا اس نے مجھے چالیس ہزار رپیاں دے دیا تو جب میں نے ایک جگہ سلٹ کی کام کے لیے تو جب میرے پائیوں کو پتہ چلا کہ یہ کاروبار شروع کرنے لگا ہے تو وہ مجھے مزاق کرنے لگا ہے کہ تمہیں تو کچھ آتا ہے نہیں ہے تم نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے تم کاروبار نہیں کر سکتے تو میں نے کہا سر اللہ وارس ہے میں شروع کر رہا ہوں دیکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے تو میں نے کاروبار شروع کر دی اللہ کو یاد کر دی جس دن میں نے یہ کاروبار شروع کی میرے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں تھی جب میرے پاس پہلا کسٹمر آیا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو آگئے کہ میں نے یار آج اپنی دکان بنا لی ہے یہ ہی یہاں سے شروع کیا تھا یہ جگہ ہے نہیں یہ جگہ نہیں ہے ادھر ریلوے پاٹک ہے اس کے ساتھ والی جگہ تھی ادھر سے میں نے شروع کیا ادھر سے سوٹ تو کتنے سرمایہ تھا آپ کے پاس چالیس ہزار میں سے بھی وہ میں نے جو یہ ہوتے ہیں پمانے سمان تولنے والے خریدنے والے وہ میں نے لے کے میرے پاس تقریباً اٹھتیس ہزار روپیا بچا تھا یعنی سکرائب خریدنے کے لیے آپ کے بعد تھرٹی ایٹ تھوزن آپ کے پاس تھا تو وہ میں نے تھرٹی ایٹ تھوزن سے جب کام شروع کیا تو مجھے تقریباً تین ماہ میں پچاس ہزار روپیا بچت ہو گئی تین ماہ میں یعنی سٹارٹ میں تین ماہ میں پچاس ہزار کی بچت تھی پچاس ہزار کی بچت ہو گئی یہ دو ہزار گیارہ میں آپ نے سٹارٹ کیا دو ہزار گیارہ میں نے سٹارٹ کیا ماشاءاللہ تو جب مجھے وہ پچاس ہزار بچت ہو گی تو میں چلا گیا جی ایس بینک میں اس میں جا کے میں نے اپنے کونڈ کھلوایا میں نے پچاسزار ادھر رکھ دیا تو وہ جو میرا دوست تھا تیسر چوتھے ماہ تقریبا اس نے مجھ سے پیسے مانگ لیے اس نے کہا گیا میرے پیسے واپس کرو اس نے سوچے یہ پیسے کہاں سے دے گا اس کے پاس تو پیسے نہیں تو میں نے کہا پھائی میرے پاس ہے نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہیں سے لا کے دے دیتا ہوں میں بینک گیا بینک سے میں نے پیسے نکلوائے میں نے شام کو آگے ان کو پیسے ان کے بھی دے دیے اور دوزار پیہ میں نے مٹھائی کے بھی دے دیا میں نے کہا یار آپ لوگوں کی بڑی میرے بانی ہے بڑا شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے مجھے کام پر لگا دیا تو عسقر صاحب ایسے دوستوں کو انسان کو زندگی میں بھولنا نہیں چاہیے جو انسان اپنے دوستوں کو بوسٹ کرتے ہیں نا تو ساری زندگی ان کا احسان منزل ہے آج بھی اگر وہ مجھے کوئی کام کہتے ہیں نا تو میں اپنا کام چھوڑ کے ان کا کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے آج میرے بچے روٹی کھا رہے ہیں میں الحمدللہ بڑے اچھے عالمیں ہوں ان کا میں ساری زندگی شکریہ ادا کرتا رہوں گا عسقر بھائی آپ نے یہ بزنس دوہزار گیارہ میں شروع کیا کسی دوست سے سرمایہ جو تھا پچاس زیارہ چالیس زیارہ لے کے تو الحمدللہ اب دوہزار گیارہ اور دوہزار بیس تقریبا نو سال بنتے ہیں یعنی نو سال ہو گیا ہے تو نو سال کے اندر وہ سرمایہ اندازن کہاں تک پہنچ چکا آپ کا بزنس سر اب میرا ایک ماہ میں تقریبا چالیس سے پچاس لاکھ روپے کا کاروبار ہے ایک ماہ میں چالیس سے پچاس لاکھ کا کاروبار ہے کام از کام کام از کام ماشاءاللہ تو یعنی آج کا مطلب ہے اب اس کے اندر کتنی سرمایہ کاری ہوگی آپ کی یہ اب اس کے اندر تقریبا میرے اپنا جو پیسہ تقریبا دس سے بارہ لاکھ روپے تو ہے نا اپنا ہے جو میرا بار کی کامپنیوں کے علاوہ ہے علاوہ ہے یعنی دس بارہ لاکھ آپ کا اپنا ہے باقی کامپنیوں کے اندر ہے باقی آپ کی جو سیل ہے وہ تقریبا چالیس لاکھ تک پر منت ہے پر منت ہے دولر گیارہ سے لے کاراب تک میں نے اپنا مکان بنایا ماشاءاللہ اپنے کاروبار کو پرموٹ کیا اپنا بینک بینس پڑھایا اب مجھے کوئی بھی آدمی ملتا ہے نا جو میرا پرانا دوست ہے جو میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے تو سب سے پہلے ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یا رب آپ کیا کرتے ہو وہ کہتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا مزدوری چھوڑ دو کوئی اپنا بزنس شروع کرو چھوٹا سا کر لو اگر تمہیں کوئی حل بچائیے تو تمہیں میں دے دوں گا اسگر بھائی ایک اور سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا جو ٹرن آور ہے پر منت چالی لاکھ کے قریب ہے یہ سکرائب کا اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو چالی لاکھ کے بزنس میں سے پر منت اندازن کتنے کی بچت ہو جاتی ہے پر منت اگر چالیس لاکھ میں سے چار سے پانچ لاکھ دوپنگ گیا رہا ہے یعنی چار سے پانچ لاکھ بچ جاتا ہے یعنی پر منت بچ جاتا ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا بڑا اچھا بزنس ہے یہ آپ بتائیں اسگر صاحب کے اس بزنس کرنے کے لیے مختلف لوگ سیلز مین آپ کے پاس آتے ہیں یہ سکرائب کلیکٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کا آپ کہاں پر بیجتے ہیں یہ کیسے کیسے یہ بزنس کی نویت ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا جی دکاندار چھوٹے کاروبار کرنے والے جی جی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ پیسہ ہم سے لے جاتے ہیں ایڈوانس میں وہ اپنا باہر سے جا کے سمان خریدتے ہیں اور خرید کے ہمیں لا کے دے دیتے ہیں فرض کرو اور اگر ہمارے پاس پانچ وہ پھیری والے آتے ہیں ہم ان سے پانچ میں پانچ لوگوں سے پچہ ہزار کا سمان خریدتے ہیں تو ان کے پچہ ہزار میں سے کم ادکم ہمیں پانچ چھ ہزار رپیا بچ جاتا ہے یعنی پانچ ہزار چھ ہزار وہ ایک پھیری والے سے بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے اسگر بھائی سکریپ میں آپ کیا کیا چیزیں خرید رہے ہیں سکریپ میں ہم پیپر خرید رہے ہیں یہ گتہ خرید گتے کا مارا ہولسل کا کام ہے لوگے کا مارا ہولسل کا کام ہے پلاسٹک کا مارا ہولسل کا کام ہے ہم تقریباً ایک ماہ میں دو سے تین گاڑیاں لاہور لے کے جاتے ہیں یعنی دو سے تین گاڑیاں لاہور لے کے جاتے ہیں اور گتہ جو ہے گتے کے ماریاں ایک سے دو گاڑیاں ایک ماہ میں ہو جاتی ہیں ایک ماں میں ہو جاتی ہے حسگر صاحب اگر کوئی دوست یہ کام کرنا چاہتا ہے پہلو تو یہ بتائیں کہ اس کے پاس چھوٹے بمانے سے اس نے شروع کرنا ہے تو کتنا سرمایہ ہونا چاہیے سرمایہ صاحب اگر اس کے پاس دس ہزار بھی ہے نا لیکن اس کی نیت ٹھیک ہے تو یہ کام وہ کر سکتا ہے اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت لازمی ہے ایک تو آپ وزن پورا تو لیں جتنے پیسے کسی غریب آدمی کے بنتے اس کو دیں ہمارے پاس جو بھی آدمی آتا ہے وہ سمال لے کے آتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اگر ہم اس کو پیسے کم دیں گے تو وہ ہمیں بدعائیں دے گا جب ہم اس کو پیسے پورے دیں گے وہ ہمیں بدعائیں دے گا اور ہمارا اعتماد بھی بڑے گا ماشاءاللہ تو یہ دس ہزار سے بھی کام شروع ہوتا ہے اس کے لیے کوئی دکان یا ایسے آپ کو کوئی ایریا لینا پڑتا ہے کتنا اس کے پاس جگہ ہو جس پہ یہ کام شروع کیا جاتا ہے یہ سر ایسا کاروبار ہے کہ آپ جنگل میں بھی بیٹھ جائیں نہ اتھر بھی چل سکتا ہے یعنی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں جنگل میں بھی بیٹھ جائیں وہاں بھی چل جائے گا کیا بات ہے اس کے لیے کسی شوق کی ضرورت نہیں ہے کسی سائبان کی ضرورت نہیں ہے سر پہ چھتنا بھی ہو یہ کام چل جاتا ہے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں اسگر صاحب اگر ہمارا کوئی دوست یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کام کس طرح سٹارٹ کرنا چاہیے کیسے کیسے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے آپ ایک موٹیویشن ہے ہمارے لیے کیونکہ آپ نے جوب کو چھوڑا اور اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو آپ ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ جو وہ کام اگر یہ سکرائب کا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے کتنی جگہ ہونی چاہیے کتنا سرمایہ آپ نے بتا دیا کہ دازار سے بھی شروع جاتا ہے لیکن انہوں نے گاگ کو کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے سمان کیسے لینا ہے کن چیزوں کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیسے کیسے انہوں نے سیپلیٹ سیپلیٹ رکھنا ہے یہ ساری باتیں بتائیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں یہ نہ سوچیں کہ ادھر کسٹمر آئے گا یا نہیں آئے گا وہ جس جگہ پر بھی بیٹھیں گے ادھر کسٹمر آئے گا دوسری بات یہ ظاہر کہ وہ اپنا وزن پورا تو لیں جب وہ وزن پورا تو لیں گے گاہ کا اعتماد ان پر بڑھے گا کہ یہ ٹھیک آدمی ہے ہمارا وزن صحیح اپنا تولتا ہے اس کے بعد سارے وہ اپنی کاروبار کے اندر ایک تو منت کو شامل کریں دوسرا اپنی رننک کو بڑھائیں اگر وہ دس کلو میں ایک وزن لے کے پچاس رپے کماتے ہیں تو وہ سو کلو لے کے پچاس رپے کمائیں کیا بات ہے جب وہ سو کلو لیں گے تو ان کے پاس شام کو آزار کلو آئے گا وہ پچاس کا پائنچ سو بن جائے گا اس طرح ان کی عمدنی میں اضافہ ہو جائے گا وہ یہ نہ سوچیں کہ میں دس کلو وزن لے رہا ہوں اس میں مجھے بیس بنیں گے وہ یہ سوچیں کہ آج میں دس کلو لے رہا ہوں کل میرے پاس سو کلو آئے گا اگلے دن میرے پاس پانچ سو کلو آئے گا اگر پانچ سو کلو آدمی وزن لے ایک رپے بھی کلو کا لے تو وہ پانچ سو بن جاتے ہیں اگر دو آدمی پانچ سو کلو بزن لے کے آج ایک آزار رپے بن جاتا ہے میں نےиля جب اپنا کاروبار شروع کیا تو میں نے اپنے منافع کو کم رکھا اپنے سرکل کو بڑھایا صحیح ہے میں نے اپنے سرکل کو بڑھایا آج اگر دس کلو لیا دس رپے کمائیں کل میں نے بیس کلو لے کے پانچ رپے کمائیں اسکر صاحب جو سیلزمن ہوتے ہیں جو آپ کے پاس یہ سارا سکرائپ لے کر آتے ہیں آپ ان کو کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ آپ کی طرف ہی آئیں ان کو ہم سب تو پہلے تو ان کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں جب ان کو بٹھاتے ہیں عزت سے ان کو پانی پلاتے ہیں ان کو چائے پلاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے موٹ سائیکل نہیں ہے ہم آپ کو لے کے دی دیتے ہیں اگر آپ کے پاس کاروبار کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو ہم سے پیسے صبح لے جایا کرو سارا دن سمان خرید دو شام کو آگے اپنا منافع لے لو ہمارے پاس سے ہمیں دے دو وہ صبح ہم سے پیسے لے جاتے ہیں کوئی پانچزار لے جاتا ہے کوئی دازار رپیہ لے جاتا ہے شام کو جب واپس آتے ہیں تو جتنے پیسے ان کے بنتے ہیں وہ لے جاتے ہیں باقی ہمیں وہ جمع کروا دیتے ہیں باقی جمع کروا دیتے ہیں تو یہ آپ کون سی مارکیٹ ہے جہاں یہ آپ کا مٹیریل جو ہے یہ سکریب جو ہے بکتا ہے کس کس جگہ پر آپ یہاں سے بیجتے ہیں یہ یہاں سے ہم جو سکریب پر وہ لے کے جاتے ہیں لاور مصری شاہ میں جی وہاں آڑتے ہیں ان چیزوں کی وہاں پر ہم اتار دیتے ہیں ہمارا ادھر بک جاتا ہے جو ہمارا گتہ ہے وہ ہمارا ادھر بلشاہ میں ایک فیکٹری ہے چشتیاں میں ایک فیکٹری ہے وہ ادھر سے خود ہی آ کے لے جاتے ہیں ان کی گاڑی ہوتی ہے ان کے بزدور ہوت اور یہ ردی وغیرہ یہ ساری گھتے میں آتی ہے یہ سب لاہور میں چلی جاتی ہے لاہور میں چلی جاتی ہے صحیح ہے تو یہ آپ بتائیں اسگر صاحب کہ اگر ایک کوئی ہمارا دوست پانچ لاکھ سے کی کپیسٹی میں وہ کام شروع کرتا ہے میند کرتا ہے جگہ لیتا ہے اور یہ سارے جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ یہ کر لیتا ہے تو اندازہ وہ کتنے پر منت کما سکتا ہے سر میرے خیال میں دنیا کا یہ واحد کام ہے جس میں نقصان نہیں ہے دنیا کا یہ واحد کام ہے جس میں نقصان نہیں ہے فیدہ ہی فیدہ ہے فیدہ ہی فیدہ ہے اور دوسرا اس کا جو سب سے مجھے اچھی بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کے بعد اگر کسی کاروبار میں ڈسپلن ہے تو واحد یہ سکریب کا کام ہے اچھا سکریب کے کام میں ڈسپلن بھی ہے وہ کیسے وہ سارے ایسے ہیں کہ جس کو ہم نے مال بیچا ہے نا وہ ہم سے جھوٹ نہیں بولے گا ہم کو چکر نہیں دے گا کیا بات وہ ہمیں پیسے ہر صورت میں جس جو وعدہ کرے گا اس وعدہ پیسے دے گا جس سے ہم نے وعدہ کرنا ہے جس سے ہم نے سودا لینا ہے اس کو ہم نے بھی پیسے دینے ہیں جو ہم نے اس سے ٹائم آگا اس وقت پر حسگر بھائی آخر پر آپ ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیں اور ان دوستوں کو جو چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنا کہ ان کو کام کس طرح کرنا چاہیے یہ پیغام دیں پلیز جو بھی میرا بھائی جو بھی میرا دوست سکریب کا کام کرنا چاہتا ہے وہ بے فکر ہو کر کسی بھی جگہ بیٹھ جائے کسی بھی جگہ بغیر دکان کے دکان پر اس کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ پچاس روپے کی چیزیں لیں گے تو وہ آپ کی پچپن روپے کی یا ساٹھ روپے کی بھکے گی وہ پنتالیس روپے کی نہیں بھکے گی واحد دنیا کا یہ ایسا کاروبار ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں فیدہ ہی فیدہ ہے صرف اس میں آپ کو ایک چیز ادرکار ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے محنت آپ کو کرنی پڑے گی صبح سے لے کے شام تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اگر کسی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے یا کسی کے پاس تنہا پہ کام کرتا ہے وہ صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کام کرتا ہے اس کام میں آگے صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک مزدوری سمجھ کے کام کریں اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اللہ اس کا فال نہ دے انشاءاللہ آپ دن دگنی راج چوگنی ترقی کریں عسکر صاحب ماشاءاللہ بہت زبدست آپ کی موٹیویشن انشاءاللہ وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہمارے دوست جو پڑ لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی نوکری کی تلاش میں تو دوستو کوئی بھی کام جو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کام جو اپنا ہوتا ہے اپنی شان ہوتا ہے تو آپ بھی اسگر بن سکتے ہیں علی اسگر بن سکتے ہیں آپ بھی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اسگر صاحب اگر میں آپ کا نمبر شیئر کر دوں کوئی دوست آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے تو آپ ان کو پراپر مشورہ دیں گے جی میں بلکل مشورہ دیں گا پورا پورا سپورٹ کروں گا جس اس کا ان کو پتہ نہ چلے وہ مجھ سے فون پر رابطہ کریں میں ان کو بتا دیا کروں گا جی بہت میر بن سکتے ہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ ہمارے چینل پر آئے اس کا میں آپ ممنون ہوں جی دوستو یہ تھے میرے ساتھ علی اسگر صاحب جنہوں نے سکرائب کا بزنس کیا آرمی کی جوب کو چھوڑا جوب چھوڑ کر انہوں نے اپنا یہ سکرائب کا بزنس ٹارٹ کیا اور کسی دوست سے چالیس ہزار ادھار لیا اور الحمدللہ آج ان کا ایک منت کا جو ٹرن آور ہے وہ چالیس لاکھ ہے ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے ترقی اور اللہ تعالیٰ ایسی ترقییں سب کو دے اور دوستو یہ بزنس آپ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اپنے قصبے میں ایسی جگہیں دیکھی ہوں گی آپ کو صرف ایک جگہ لینے ہیں اسگر بھائی نے بتایا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سہر کے سینٹر میں بیٹھے ہوں جنگل میں بھی چلے جائیں تو یہ کاروبار چلتا ہے میرے بھائی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نکریوں کی تلاش کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر دیں آپ بھی اسگر بن سکتے ہیں اسگر ہمارا ایک ٹیلنٹ ہے ہمارا ایک فخر ہے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور آج یہ پانچ سے چھ لاکھ روپے پر منت کما رہے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں تو دوستو یہ سکریپ کا بزنس بہت اچھا بزنس ہے اگر کسی دوست کو اس بزنس کے بارے میں کوئی مشورہ چاہیے اگر آپ سکریپ لیتے ہیں اس کو کہاں پر بیچنا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہے یہ ساری باتیں جو ہیں آپ اسگر علی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں ان سے مشورہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ جو بندہ سٹرگل کر کے اوپر آیا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو کبھی میوس نہیں کرتا اور آپ کو یہ میوس نہیں کریں گے آپ کو اچھا مشورہ دیں گے آپ ان سے مشورہ لیجئے اپنے لیے یہ بزنس جو ہے یہ بنائیے اور یہ بزنس جو ہے اس کے اندر کبھی بھی گھٹا نہیں ہے کبھی نقصان نہیں ہے اس کے لیے کسی جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے چند سرمائے سے چند تھوڑے سے سرمائے سے سمال انویسٹمنٹ سے آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ بزنس آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں آپ بھی اسگر ساپ بن سکتے ہیں اسگر ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس پر ہمیں فخر ہے ہمیں ایسے لوگوں کو سلیوٹ کرنا چاہیں خوش رہے اور خوشیاں باندیں